امریکہ میں کرونا کے خاتمے سے پہلے ہی ٹاسک فورس ختم کرنے کا فیصلہ صدر ٹرام کے دامار جیلیڈ کشنر کی سربراہی میں نئی ٹاسک فورس قائم کی جائے گی امریکہ میں کرونا ختم نہ ہوا لیکن ٹاسک فورس ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے امریکی صدر نے کرونا وائرس کے خلاف بنائے گئی ٹاسک فورس کو ختم کرنے کا اشارہ دے دیا ٹرام کہتے ہیں کہ ٹاسک فورس نے با خوبی کام کیا مگر اب اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ مشن مکمل نہیں ہوا وائرس کے خلاف جنگ ابھی جاری ہے ادھر امریکی میڈیا کے مطابق کرونا ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر فاؤچی سمیت سینئر ڈاکٹر دیبرہ سیخ ثلافات کے باعث انہیں عوضے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے لئے کرونا کے خلاف کام کرنے والی ٹاسک فورس کو ختم کر کے اس کی جگہ نئی ٹاسک فورس بنائی جا رہی ہے جس کے سربراہ صدر ٹرام کے داماد جیرٹ کشنر ہوں گے دوسری جانب ریپبلیکن آنما ساجت آرڑ کا کہنا ہے کہ امریکہ کرونا کے خلاف جنگ میں اپنے سیکنڈ فیز میں جا رہا ہے اور اس کے لئے ٹاسک فورس میں کچھ تبدیلی عمل میں لائی جا رہی ہے دونوں ڈاکٹر ڈاکٹر فاؤچی ان کو بھی اور ڈاکٹر ٹیبرا ان دونوں کو ساتھ رکھا جائے گا لیکن اس کی تھوڑی فارم چینج کی جا رہی ہے اس وقت کیونکہ امریکہ اپنی سیکنڈ فیز میں جا رہا ہے یہاں میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا آپ کو کہ امریکہ میں جن سٹیٹوں میں کرونا وائرس کا اتنا زیادہ شدید حملہ نہیں تھا ان کو کھولا جا رہا ہے اور اس وقت لوگ بیزار ہو چکے ہیں اتنے لاغ ڈاون میں رہنے سے اور اکنامک ایکٹیوٹی رکھنے سے اس وقت ڈانلڈ ٹرم صاحب پریزنڈ خود اور ان کے جتنے حامی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اکنامک ایکٹیوٹی شروع کی جائیں امریکہ کو کھولا جائے لوگوں کو اب شعور آ چکا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح اس سے بچانا ہے اور جن علاقوں میں بالخصوص اس کا اتنا زیادہ وائرس کا زور نہیں ہے دوسری جانے ڈیموکریٹ رہنما تاہر جاوید کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ٹاسک فورس کو تبدیل کر رہے ہیں کیونکہ امریکی انتخابات میں بہت کم وقت رہ چکا ہے دیکھیں انہوں نے جب یہ پنڈیمک آیا پہلے تو انہوں نے براہ اس کو ڈاؤن پلے کیا ڈائی کی لیا لیکن مزاد بھی وائد ہے رشیو کے جنہوں میں پھر اکچانک جب انہوں نے ٹاسک فورس بنائی اس وقت تک ان کو پوائنٹ اکراؤس ہو چکا تھا کہ یہ بہت بری ایک پنڈیمک ہے اس کو اگر یہ حل کر لیتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک پاپولارٹی میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ سمجھ جاتے کہ یہ پڑا آسان کام ہے میں اندر آؤں گا اور بہت سارے اپنی اکل سے کام کروں گا اور اپنے وائس پریزن کو انہوں نے اس پر بنایا لیکن وہ بیسکلی اس کو خود ہی رنگ کر رہے تھے تو لیکن وہ سارے کے جو ریزلٹ نکلے ان کی پاپولارٹی کے اندر اضافہ ہونے کی بچائے ان کے ہاتھ پہ جو اوپر نیچے غلط اسی انجھ ہوتے رہے یہ کرونا پھیلتا گیا ملین سے اوپر پیشنٹ بن گئے بہتر ہزار سے اوپر لوگوں کی جیتھ ہو گئی اور ایوی ڈے دو ہزار پس کی جیتھ ہو گیا یہ وہ نمبر ہیں جن کی وجہ سے ان کو ابھی نظر آرہا کہ یہ اگلا الیکشن بھی اس ان ہی وجوہات کی وجہ سے آ رہے ہیں